لارڈز انسٹیٹوٹ آف انجینرنگ اینڈ ٹیکنالوشی ہیدر آباد کا واحد مسلم مانورٹی آٹونومس انجینرنگ انسٹیٹوٹ افیلیٹڈ ٹو اسمانیہ یونیورسٹی بہترین پلیسمنٹس کے ساتھ سچ نیوز کے بنال اخوامی خبرنامے میں آپ سبی کا استقبال ہے شروعات کریں گے رشیہ سے روس کی صدر ولمجر پوتن نے یوکرین میں فوجی کاروائی کی وجہ سے مغربی ممالک کی طرف سے روس پر لگائے گئے پابندیوں کی مضمت کرتے ہوئے کہا کہ مغرب پر سوار پابندیوں کے بغیر نے پوری دنیا کے لیے خطرات پیدا کر دیا ہے روس کے ایک شہر میں موشی حالات پر ہونے والی ایک کانفرنس میں روسی صدر نے کہا کہ روس مغرب کی طرف سے استخوادی یلغار کا خوبی سے مقابلہ کر رہا ہے روسی صدر نے خبردار کیا کہ ان اقتصادی پابندیوں کی وجہ سے مغرب کے لوگوں کے میار زندگی کو خربان کیا جا رہا ہے جبکہ باقی دنیا کے قریب ملکوں کے لیے خورک حاصل کرنا مشکل ہو رہا ہے ایک افسوسنا خبر سعودی عرب سے سعودی عرب میں نجران اسیر روڈ پر سڑک حادثے میں دو لیڈی ٹیچر اور انڈین ڈریور ہلاک ہو گئے اور چار زخمی ہوئے ہیں حلال اہمر کی امدادی ٹیم اطلاع پر حادثے کی جگہ پر پہنچ گئی زخمیوں کو نجران کے تین خالد ہسپٹل میں داخل کرایا گیا ہے حادثے میں دو لیڈی ٹیچر موقع پر حلاف ہوئے ہیں ان کی لاشے ہسپٹل کے مردہ خانہ میں رکھی گئی ہے ٹرافک پولس نے حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے کاروائی شروع کر دی ہے خادثے میں چار لیڈی ٹیچر زخمی ہوئے ہیں جبکہ زخمی انڈین ٹریور ہسپٹل میں دم توڑ گیا حادثہ نجران اسیر روڈ پر گاڑی کی ٹکر اور الڈ جانے کی وجہ سے پیش آیا اگلی خبر فلسطین سے مقبضہ مقریبی کنارے کے شمالی شہر جنین میں فلسطینیوں اور اسرائیلی فالس کے درمیان رات گئے ہونے والی جھڑپوں میں ایک فلسطینی نوجوان شہید اور چار زخمی ہو گئے فلسطین کی نیوز ایجنسی وفا نے جنین ہسپٹل کے ڈائریکٹر کے حوالے سے بتائے کہ ونتیس سالہ محمد موسیٰ محمد کو گولیاں مار کر شہید کر دیا گیا فائرنگ سے ساتھ فلسطینی زخمی ہوئے ہیں اسرائیلی فالس نے شہر کے کئی بستیوں میں گھروں کی چھتوں پر چڑھ کر پوزیشنز بھی سنبھال لی اسرائیلی فالس نے جنین کے مشرقی محلے میں ایک عمارت کو گھیرے میں لے کر وہاں کے رہنے والوں کو اپنے اپارٹمنٹ چھوڑنے پر مجبور کر دیا اور بچوں اور خواتین کے ساتھ انہیں نظر بند کر دیا اب بات کرتے ہیں پاکستان کی پاکستان کے شہر کوئٹا میں پولس کے ساتھ انکاؤنٹر میں آٹھ ڈرگ سمگلر صلاح ہو گئے جبکہ دو دیگر زخمی ہوئے ہیں بلوچستان میں ڈرگ سے خلاف آپریشن کے دوران کی گئی کاروائی کے دوران ڈرگ سمگلنگ میں ملویس گروپ کے کئی ٹھکانے بھی بسمار کیے گئے ہیں ہوم ڈیپارٹمنٹ بلوچستان کے ایک سینئر اہلکار کے مطابق ڈرگ سمگلر کے خلاف کاروائیوں کا دور سوبے کے دیگر شورجز زدہ علاقوں تک بھی پھیلائے جا رہی ہے انہوں نے کہا پہلے مرحلے میں کوئٹا کے ان علاقوں میں یہ آپریشن کیا جا رہا ہے جہاں ڈرگ سمگلر کے مصطبع ٹھکانوں کی نشاندہی ہوئی ہے ایک افسوسنا خبر ساؤت کوریا کے جزیر جیجو سے تکرانے والے سمندری طوفان ہنمن نور نے بڑے پیمانے پر تباہی مچا دی مختلف حادثات مدرس افراد حلاخ اور درجن و زخمی ہو گئے کام کے مطابق شہر بہانگ میں ایک اپارٹمنٹ کی زہر ازاب پارکنگ سے سات لاشے ملی جبکہ دو افراد کو بچا ہے گیا اس کے علاوہ شہر میں لاپتہ افراد کی تلاش کے لیے رسکیو آپریشن جاری ہے ساؤت کوریا میں طوفان کے سبب اکیس ہزار بیلڈنگز اور گھروں کو نقصان پہنچا جبکہ طوفان کے سبب پانچ افراد مقام چھوڑنے پر مجبور ہو گئے تو دنیا بھر کی خاص خبروں میں آج اتنا ہی تیش اور دنیا کی تمام خبریں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے جرمنٹن سپر سپیشالیٹی ہاؤسپیٹل ڈاکٹر میر جواد زار خان سینئر ایکسپیرینسڈ اورٹوپیٹک سرجن بون فلیکچر جوائنٹ ریپلیسمنٹ ہپ ریپلیسمنٹ اور سپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکالوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلیسز اور فیزیو تیراپی جیسے شبجات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے شیرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپطال میں چوویز گھنٹے، ایم آر آئی، سی ٹی سکین، ٹو ڈی، ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، آئی سی یو اور لیپ کی سہولت دستیاب ہے آپ کی امیدوں کے اہن مطابق جرمنٹن سوپر سپیشالیٹی ہاؤسپیٹل، پلر نمبر ایک سو پچاس، اتاپور، ہیدراباد موسیقی